مہندی کی رنگت تیز کرنا مہندی خوشک ہونے کے بعد ہاتھ دھونے سے پہلے مہندی خرج کر اتار دیں اور سرسوں کے تیل میں نمک ملا کر ہاتھوں پر ملیں مہندی کا رنگ تیز اور پختہ ہو جائے گا سالن سے مرچوں کا اثر کم کرنا اگر سالن میں مرچیں زیادہ پڑ جائیں تو اس میں گرم مثالہ سارا نہ ڈالیں بلکہ صرف دار چینی، سفید زیرہ، بڑی علائچی اور ایک عدد لونگ پیس کر ڈال دیں سیاہ زیرہ اور سیاہ مرچ نہ ڈالیں جب خوشبو اٹھے تو مناسب مقدار میں گھیر نتھار کر الگ کر لیں شہد خالص ہے یا نہیں یہ معلوم کرنے کے لیے روئی کو شہد میں تر کر کے جلائیں اگر اصلی شہد ہوگا تو ساری روئی جل جائے گی ورنہ جیلی ہوگا بال لمبے کرنے کا ٹوٹکا رات پانی میں املی ڈال کر بھگو دیں اور پھر صبح اس پانی سے اپنے بال دھو لیں بال دھونے کا یہ عمل کم از کم ایک ہفتہ ضرور کریں اس کے ساتھ ناریل یا بادام کے تیل سے سر کی مالش بھی کرتے رہیں اس عمل سے سر کے بال لمبے ہوں گے دانتوں کی زردی دور کرنا مالٹے کے چھلکے باریک کٹ لیں پھر انہیں دھوپ میں رکھ دیں اور دھوپ میں انہیں دو تین ہفتے تک مسلسل سکھائیں خوش کرنے کے بعد ان کا صفوف بنا لیں اور کسی ہوا بند شیشی میں محفوظ کر لیں روزانہ دو بار دانتوں پر ملنے سے زردی ختم ہو جائے گی مسلسل بال گر رہے ہوں تو ادرک کا پانی اور اس میں نیم گرم سرسوں کے تیل کو ہم وزن ملا کر یک جان کریں بالوں کی جڑوں میں مالش کریں تو انشاءاللہ چند دنوں میں بال گرنے بند ہو جائیں گے موسیقی 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 موسیقی